موسیقی 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 ویقتی ہے اس میں ان کی پتنی جگرانی دیوی اور ان کے ساتھ میں ان کا ایک لڑکا پات سال کا جس کا نام پرمو تھا ایک لڑکی پنکی ساڑھے تین سال کی تھی ملگا چنٹو دو سال کا تھا اور ایک تین مہینے کا بچہ ایسے پانچ لوگوں کا نرگن حتیہ تین آروپیوں نے کی تھی چاکو سے وار کر کے ان کے اوپر حتیہ کا معاملہ درج ہو گیا سی آر نمبر ایک سو سات چورانے تحت تین سو دو دو سو ایک آئی پی سی کے تحت گناہ درج ہو گیا اس کا انویسٹیگیشن شروع ہو گیا لیکن یہ جو آروپی تھے یہ تینوں آروپی بھاگ گئے آروپی مطلب گناہ کرنے کے بعد میں اور انہوں نے الگ الگ نام دھارت کر کے پورے سال یہ الگ الگ جگہ پہ رہتے تھے اسی بیچ ہمارے پولیس نے کافی سارے پریاس کے لیکن ان کو ہم لوگ پکڑ نہیں پائے دو ہزار اکیس میں ہمارے کرائنگ برانچ کے پی آئے عویراج پوراڑے اور ان کی ٹیم نے واپس دوبارہ ان آروپیوں کی پوچھتاچ کے شانبین شروع کی آروپیوں کا ڈیٹیلز نکالنا شروع کیا اس میں اتر پردیش کے جو ایس ٹی ایف ہے انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ان کی معلومات نکالنے ملے اور سن دو ہزار بائیس میں ہم نے جو کالو ایک آروپی جو کالیا عرف راج کمار چوہان جو کتار گیا تھا نوکری کے کارن اس کو ہم نے اس کا ایشو کیا تھا ایرپورٹ میں اس کے ہم نے تابے میں لے کے اس کے ارسٹ کیا تھا اس میں جس میں ایک پریس پانفرنس میں کاشمیرہ پولیس ٹیشن میں ہم نے لی تھی ساتھی ہم لوگ جو مین دو اکیوز تھے انیل سوروج اور سنیل سوروج ان کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے تھے اور اسی دوران ہمیں انفرمیشن مل رہے تھے ہمارے انفرمٹس بھی ہم نے تھے اور ہمارے پوری ٹیم ہمیشہ یوں قدر پردیس جاتی تھی تو اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو انیل سوروج ہے یہ وہاں پہ ویجے نام کے ویجے نام کا ایک مطلب اس نے الگ نام لے کے اس نے پورا الگ ریشن کارڈ الگ آدار کارڈ بنا کے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے ایسا پتہ چلا دوسرا جو اروپی تا سنیل سروج اس نے سنجے نام کا نام دھارن کر کے وہاں پہ رہ رہا ہے ایسی ہمیں انفرمیشن ملی اور پھر ہمارے پوری ٹیم اپی آئی سوروے ہیڈ کانسٹیبل تاپا اور ہمارے پوری یونیٹ ون کی ٹیم وہاں پہ اتر پردیش میں رہی جو جلہ ہے جانپور اور واران اسی اپورے جلے میں وہاں پہ ہم لوگ معلومات نکل رہتے ہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں بھی جو اروپی ہے انہوں نے ایک مانترک کے پاس سے جو بہت بادہ کیسے نکالنا اور یہ سب چیزیں انہوں نے سیکھے وہاں پہ وہ لوگوں کو ٹھکتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو اس طریقے سے علاج کرنے کے بہانے وہ الگ الگ گاؤں میں جاتے تھے ایسا ہمیں پتہ چلا تو ہماری پوری ٹیم اور سٹی ایف کی ٹیم وہاں پہ چاہیے اور واران اسی میں ایک سارنگنات مندر ہے وہاں پہ قریباً دو تین دن ہماری ٹیم رہی اس میں سے ایک ٹیم کے ممبر نے ایک پیشنٹ ہوں میں جس پہ بہت بادہ ہوئے ایسے دکھا کہ وہاں پہ علاج کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں ایسے ملنے کے جھوٹا بہانہ دکھا کہ ان کے فوٹوگرافز لیے گئے کنفرم کیا کہ یہ اروپی اپنے جو آفینس ہے دو آزار نائنٹی نائنٹی فور کا اسی کے اروپی ہے جب کنفرم ہوا اس کے بعد میں دو دن کے بعد میں ہم نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا اور ابھی ان کو ہم نے میرا بھائندر ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ کچھ سالوں سے کر رہا ہے ایسے ہمیں پتا چلا ہے اور یہ اس کے پہلے بابا گری کرنے کے پہلے یہ کہیں پہ یہ ڈیلی میں کہیں ایک کار کھانے میں بھی کام کیا ہے ایسے پتا چلا ہے اس کے بعد میں ہریانہ اور کہیں کہیں جگہ پہ اتر پردیش میں بھی کہیں الگ الگ گاؤں میں مول مزوری کا بھی کام کیا ہے ایسے پتا چل رہا ہے پچھلے تیس سال سے کافی جگہ پہ انہوں نے نام بدل بدل کے رہ رہتے ہیں ان کے کسی بھی جو ریلیٹیوز ہیں کلوز ریلیٹیوز ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن ہمارے یونٹ ون کی پوری ٹیم نے اس میں کافی محنت کر کے اور اس میں ہمیں یو پی کے ایس ٹی ایف کا بہت ہی اچھا سائیوگ ملا اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ جو گمبیر ہتیاکانڈ کے جو تینوں آر اوپی ہے ان لوگوں کو ایریسٹ کرنے میں ہم نے یش ان لوگوں نے جو رائیل پیٹا بانجان دیا تھا انیس سو چورانو میں جو فریادی ہے راج ناران پراجاپتی اس کے بغل میں یہ آر اوپی رہتے تھے ان کے جو بڑے بھائی تھے گلاب چند سروچ ان کا جھگڑا ہوتا اور یہ گلاب چند سروچ کا تین ہزار روپے اور ایک بار کپڑے کی سوٹ کے سچوری ہو گئی تھی اس کے چکر میں انہوں نے جو فریادی ہے اس کی پتنی اور ان کے اوپر آر اوپ کیے تھے اس پر سے دونوں فائمیلیز میں جھگڑے ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں جو فریادی ہے راج ناران پراجاپتی کے جو بچے وہ ہمیشہ گھر کے باہر بیٹے رہتے اور ان کے رونے کی آواز آتی اس سے کافی بار ان کے جھگڑے ہوئے تھے اور اس جھگڑے کے دوران جب گلاب چند باہر گئے تھے کام کے چکر میں تو یہ تینوں آر اوپیوں نے چاکو سے ان پانچ لوگوں کی گمبھی روپ سے چاکو سے ہتیا کر کے یہ لوگوں نے وہاں سے فرار ہو گئے تھے چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت ویجیہ پر پرساران ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں